اللہ بے نیاز ہے ہم کو اس کی ضرورت ہے اس کو ہماری ضرورت نہیں یہ ابو طالب اتنی قربت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی نسبت ہے رشتہ داری ہے ساتھ کا تعلق ہے اتنا بیتنا ہے سب کچھ تھا لیکن جس دعوت تبلیغ کو لے کر حضرت تصور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے ان فکروں کے اندر ابو طالب نے اپنے کو انوان لینک کیا اللہ کی نبی کا ساتھ نہیں دیا اللہ کی نبی کا ساتھ ہاتھ نہیں بتایا یہ اسی ہاتھ نہ بتانے کی اور ساتھ نہ دینے کی نحوزت ہے سرکار مدیمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے ڈاؤ جھوٹی خاندانی نسبت اور حشتہ داری کے ڈاؤ جھوٹی جس دن ابو طالب کا جناسہ اٹھائے وہ دیمانی کی حالت نہ اٹھائے ہاں لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں پھر ضروری ہے کیا نئی دکھلے تو نہیں چلتا واجیب ہے فرد ہے کیا ہوگا یہ ابو طالب کو ذرا سوچو کیا کمی تھی بہت خدمت کی حضور برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن دین کے کام میں تاور نہیں کیا ہاتھ نہیں بتایا ساتھ نہیں دیا یہ ساتھ نہ جو نہیں کی نحوزت ایمان نہیں ملا کفر کے حالت میں جنازہ اٹھائے ان کے انتقال سے پہلے ابو طالب کے آئے مکہ کے کچھ گروہ بھنٹال چودری سردار قسم کے نوک اور آ کر انہوں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی ابو طالب سے کیا شکایت کی ابو طالب سے کہنے لگے یہ چودری مکہ کے کہ آپ اپنے بھتیجے کو منا کرو وہ یہ تبلیغ بند کر دے یہ کیا لگا رکھا ہے اس نے تبلیغ 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 انتشار ہو رہا اس سے باپ بیٹے میں بیوی شور میں بھائی بھائی میں بیرادری میں علاقے میں خاندار میں رشتہ داروں میں پھوٹ پڑھ رہی ہے درار پڑھ رہی ہے کیسے پھوٹ کیسے درار کہا وہ تمہارا بھتیجہ کہتا ہے لا الہ اللہ ایک اللہ سے ہوتا ہے ہمارے تین سو ساتھ کیوں نفی کرتا ہے کیسے کمپوروائز ہو سکتے ہیں سمجھو تا کیسے ہو سکتا ہے ہمارے تین سو ساتھ اور ان کا ایک اس سے انتشار ہو رہا ہے منہ کرو اوبان کرے تبلک ابو تالیب نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا آپ آئے اوہ چھا جاؤں کیسے یاد کیا ابو تالیب کہنے لگے بھتی جے یہ موکے کے سب چودری ہے سردھار ذمہ دار قسم کے لوگیں وی آئی پی یہ آئے ہیں اور تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ ججا جان ان چودریوں کو مجھ سے کیا کام ہے مجھ سے کیا لینا دینا کہ بھتی جے سنو تو سہیں کیا بولتے ہیں کیا کہتے ہیں سنو تو اب ان چودریوں نے کہنا شروع کیا کہ اے با بس کیا سلام اپنے تبلک کا کام شروع کینے اس کو بند کرو بڑا تنتشار ہو رہا ہے باپ بیٹے میں بیوی شور میں بھائی بھائی میں کہ تم تو ایک ہی بات کرتے ہو ہمارے تین سو ساتھ سمجھوتا ہوگا کہ آپ کو روز ہوگو تو کیسے ہوگی اس لئے تم ایک کام کرو یہ بند کر دو پھر کہا مال جائیے تم کو مکہ کا سارا مال لائکر آپ کے قدموں میں لائل دیں گے رشوت دے لیں رشوت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا سارا مال ہم آپ کے قدموں میں لائکر لائل دیں گے سب سے بڑے مکہ کے دھنی اور سب سے بڑے مکہ کے مالدار تم ہی کہلاؤگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی مالدار نہیں ہوگا مکہ میں اتنا مال آپ تم کو دیں گے لیکنے تمہاری تبدیق بند کرو نہیں مانگتا تمہاری تبدیق پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو بڑا بننے کا شوق ہے چودرات چاہیے آپ کو کرسی چاہیے چلو بھی اس کے لیے سارے قبائل کے سردار مل کر ہم آپ کے حکمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ہم ہم سب مل کر آپ کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار ہیں ہم اپنی کرسی چھوڑ دیں گے اپنی سرداری چھوڑ دیں گے اور تم پہ ہم اپنا سردار منائیں گے کہ سارے قبائلِ عرب پر تمہاری حکومت ہوگی جتنے قبائلِ عرب کے سب پر تمہاری حکومت ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حکموں کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کریں گا لیکن یہ تبدیق تم چھوڑو پھر تیسرو اوکشن رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا ارادہ نکاہ کرنے کا ہے آپ کو کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے اشارہ کر دو آپ مکہ میں جتنی حسین آئے اور جتنی جمیل آئے ہیں ہم ان زمان کو اکھٹی کر کے جمع کر کے آپ کے تگموں میں لاکے ڈال دیں گے جتنوں سے چاہو آپ اتنوں سے نکاہ کر لو لیکن یہ تبدیق بند کرو پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی سنڈی جئے کہ ناو سب اللہ اگر آپ کا دماغ خراب ہے کوئی جمنات کا اثر ہے سہر کا اثر ہے جاتھوں کا اثر ہے جو آپ تبلگ 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 کرتے ہو آپ ہم سے صاف کہ دو کہ یہ باتیں ہم کسی اچھے آمل سے کسی بڑے حکیم صاحب سے آپ کا علاج کروائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جواب دو کیا کہتے ہیں آپ جواب طلب کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ ہی چودریوں سے کہہ دو کہ یہ لاکر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے تک بھی چچا جان کمپرواز نہیں ہو سکتی میں تو اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا کیا مطلب جس طرح چاند اور سورج کا ہاتھ میں لاکر رکھ دے یہ نام کن ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا ایسے یہ بھی نام کن ہے کہ میں اس دعوت کے کام کو چھوڑ دوں تبلک چھوڑ دوں یہ یہ کہ چچا جان چچنی چاہیے میرے کو راہت پہنچائے یہ چچنی چاہیے میرے کو تطریف دے دا لے مجھے ان کی راہتوں کی بھی کوئی پروا نہیں ان کی تطریفوں کی بھی پروا نہیں لیکن میں نہیں چھوڑ سکتا اس کام کو ان کو جو کرنا ہے وہ کر لے یہ ہوڑے پاس لیشنم کا جواب اس پر ابو تاریب کہنے لگے میں تمہاری اس تبلیغ میں میں تمہاری اس دعوت میں اس نقل و حرکت میں تمہارا ساتھ میں نہیں دوں گا کیوں تمہارا ساتھ دینا یعنی سارے قبائل عرب سے دشمنی بول لینا میں تمہارا ساتھ دوں گا تو سارے عرب میرا دشمن ہو جائے گا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے تمہیں جو کرنا ہے وہ کرلوں لیکن تمہارے کام میں تمہارا ساتھ دینا یعنی سارے قبائل عرب سے دشمنی بول لینا یہ کون کرے گا بابا میں نے تمہارا ساتھ دیا تو سارے عرب تو میرا دشمن ہو جائے گا میرے دوستوں میرے مزرگوں میرے بھائیوں یہ وہی ساتھ نہ دینے کی نعوست ہے کہ حضور پاک سلام کے سگی چچا ہونے کے باوجود بھی ابو تعلیم کو ایمان نہیں ملا بے ایمانی کی حالت میں کفر کی حالت میں جنازہ اٹھے گا ابو تعلیم کا یہی ابو تعلیم رہنسی سٹیج پر ہے جان نکلنی باقی ہے اور اچھانک نگاہ پڑھ گے حضور پاک سلام کی آپ کا نگاہ پڑھنا تو آپ سمجھ گئے اوہ چاہ رہا میرا چاہ مر رہا ہے میرے چچا کی تو جان نکلنی گئی ہے وہ تو پاک سلام میں پکڑا اپنے چچا کو اٹھی جوڑا چچا جان نکلنی گئی تھی نا چچا جان چچا جان چچا جان چچا نے آپ کو نہیں کہا کیا ہے بڑے پیارے انداز میں آپ نے کہا اوہ میرے پیارے چچا اوہ میرے پیارے چچا صرف ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ میں جس کلمے کی لوگوں کو ناوت دیتا ہوں اس کلمے کو چھپکے سے خاموشی سے میرے کان میں پڑھ کر سنا دو چچا جہاں کسی کو بھننگ بھی نہیں لگے گی پتہ بھی نہیں لگے نہ کہ آپ نے کلمہ پڑھائے کسی کو پتہ نہیں چھنے بس آگے چھنا کرو آگے میں سب سمان لوں گا آپ اتنا کر دو بس ایک مرتبہ کلمہ میرے کان میں پڑھ کر سنا دو میں آگے سب دیکھ لوں گا اس لیے کہ میں اللہ کی عدانت میں وٹنس بنو دوا بنو کہ اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھائے بہت زیادہ پریشر ڈالا نا اسرار کیا نا اللہ کی نمیز کاس کم نے تو یہ ابو تالیب جو ترہا نرم پڑھ گئے اور کنے لگے پتہ جے اتنا فورس کر رہے ہو نا تم اتنا اسرار کر رہے ہو نا اب جی تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں اس کلمے کو پڑھ ڈالوں تمہارا دل تھنڈا ہو جائے گا کلے جا خوش ہو جائے گا تمہاری تبیت خوش ہو جائے گی اب جی تو میرا بھی چاہتا ہے کہ پڑھ ڈالوں اس کلمے کو تمہارا کچھ وقفے سے فرمایا نہیں 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 بھٹی جہے سن لے اصل میں بات یہ ہے یہ جو میری خاندان کی عورتے ہیں مکہ کی عورتے ہیں قریش کی عورتے ہیں میرے کو بوسدر کہیں گی نرپوک کہیں گی تانہ دے کون ابو تالیب اے بڑھ ایک نمبر کا درپوک آدمی تھا بوسدر تھا بھٹیہ آبو تالیب جس نے موت کے در کی وجہ سے آگ کے خوف کی وجہ سے جہنم کی در کی وجہ سے وہ ابو تالیب جس نے اپنے باپ دادا کا پوڑا دھرم چھوڑ کر بھٹیجے کا نیا دین قبول کر لیا قریش کے عورتے Kobakہ کی عورتے میرے کو درپوک کہیں گی بوسدر کہیں گی تانہ دیں گا ابو تالیب درپوک تھا ابو تالیب ambصدر تھا ابو تاریم نے جہانب کے خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھا آگ کے گھر کی وجہ سے کلمہ پڑھا میرے کو تو پریش کے عورتیں تانہ دے گی میرے خاندان کے عورتیں میرے کو درپوک اور غزل کہیں گی تانہ بابا بنا یہ تو نہیں ہو سکتا مرتے مرتے ابو تاریم نے کہا اے محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاف سن لیجئے آپ کے دین سے میرا کوئی تعلق نہیں میں تو وہی اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں یہ کہا اور ابو تاریم کی جہان نکلی اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی آپ کے دل پر ایک چوٹ لگی ہائے میں اپنے ججا کو کلمہ نہیں پڑھا سکا میرا ججا اور نبی کا ججا وکر جہانب کی آگ بنے جہانب کا اہدن بنے میرا ججا اور جہانب اب وہ جو احسانات تھے نا جو ابو تاریم کے حضر پاس لازنم پر جو کیے جہانات وہ سارے احسانات اللہ کے نبی کو یاد آنے لگے میرا چچا کیسی میری ہیلپ کرتا تھا میرے آگے پیچھے دوڑتا تھا میری مدد کرتا تھا اب وہ سارے احسانات یاد آنے لگے اللہ کی نبی اس لازنم پر رہا نہیں گیا اللہ کے نبی نے آپ نے وہیں چچا کی بوڑی پر چچا کے جنازے پر چچا کی لاش پر کھڑے کھڑے پر میں چچا جا کل قیامت کے میدان میں میں اللہ کے عدالت میں آپ کی سفارش کروں مانگوں گا میں اللہ کیاں پر آپ پر بنی والوں بس زبان مبارکہ سے اتنا نکلنا تھا سارا تائنات کا نظام ہر کچھ میں آگیا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور یہ کہلوا بھیجا جاؤ جبرائیل اور جا کر یہ کہہ دو ہمارے نبی اس لازنم سے کہ کسی نبی کو ایمان والے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہم سے بے ایمان کی سفارش کرے اب چاہے مرنے والا وہ نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو موسیقی موسیقی